دل میں حس سے بات کرتا اس کون چاہتا ہوں کہاں ملے گا محبت میں یقیناً دنیا بھول جانا چاہتا ہوں خود کو بھول جانا چاہتا ہوں یاد رکھنا چاہتا ہوں تو بات ستا کہ محبت کا مرہم میری روح پر لگے زہموں کو مند منکار دے میرا یہ درد تکلیف پہشیت کا مدعوی کون کرے گا پڑی دل نے دل سے اپنے چارہ گھر کو پکارا سب بھولا دینا چاہتا ہوں بس اب تو اس کے قریب جا کر اسے چھوکر سے محسوس کرنا چاہتا ہوں وہ بیڈ بیڈز کے بہت قریب اٹھا پتا چلا وہ کیوں چلایا تھا اس کے پاس ذرا سا جو کر اس کے چھوکر سے انگلیوں کے بھول سے اوالہ لٹو کو پیچھے ہٹایا اچانک نظر اس کے ہاتھ پا پڑی جس سے بیڈ شیٹ زور سے مٹھی میں پھنچی ہوئی تھی اور ہاتھ ہلکے سے لرز رہا تھا وہ جو ابھی کچھے نین میں ہی تھی اس کے اندر آنے پر دروازہ کھنے کی آہر پا کر ہی اٹھ گئی تھی اب اس کے قریبانے پر جی جان سے سہمی تھی وہی نے نروی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رہ کر اس کی مٹھی سے بیڈ شیٹ ادا دی وہ اس کے ارادے بام پر بودھا کو اٹھی اور تیزی سے سے دور ہوئی ویڈ کو اس کا ہی انداز آگ لگا گیا میں کوئی غیر نہیں جان محرم ہوں تمہارا خوراں اگر نی جگہ پر واپس آؤ میرے قریب آؤ اس کے بےہودہ بے باگ فرمائج پر پڑی حیران ہوئی ہوف سے رونگٹے کھڑے ہوگا بے احتیار بیڈ سے نیچی اتھ رہی تھی مگر دو بٹا وہیں تکی کے نیچے رہ گیا جیلو کورتی اور ریڈ پٹیا لیش الوار میں سادہ چہرہ بکھڑے بالو ہاتھوں میں یہ ریڈ اور جیلو کانچھ کی چورو کے ساتھ وہ ویڈ کے لیے سرابہ امتحان بن چکی تھی وہ بیڈ سے اٹھ کر آئیسہ قدو سے اس کے قریب جانے لگا پڑی میری بات اس کی بات سنیں بغیر بہت سہمی اس نے دروازے کی جانب لپکی جب شامین نے اپنا ضبط تھا دکھ و چھوٹا محسوس کی اور غصے سے پاگل ہو گیا بیچ راستے میں ہی ویڈ نے اس کے پیٹ پہ بازل پیٹ کر اپنی جانب کھینچا تھا ایک خاص ہے اس کے لیشمی گنے بال گرفت میں لیے تھے وہ بڑی طرح مچلی مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا کھا جاؤں گا تمہیں گیا کیوں میرا زبط اسمار ہی ہو ویڈ نے دانت پی سے چھوڑو مجھے اس سے مرپور مزاہمت کی آئی کھیٹ جو درندے کہیں کہ چھوڑو مجھے ہاتھ مات لگانا مجھے اس کے ہر لفظ نے میر کے اصاب چٹھائے تھے اوکے رائٹ ابھی تم نے میری درندگی دیکھی کہاں ڈیئر وائی فی چلو آج دکھاتا ہوں تمہیں اسے بیٹ پر پھینک کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اب ایسے بھی تین چار بار باگنے کی کوشش کار چکی ہو تو ابھی وہ بھی سزا پینڈنگ ہے سرسرہ تا لہ جا پڑی ہواس بہاتا تھی ہو کر پھر اٹھی ہو دروازے کے جانب بڑی ناب کھما کر ابھی دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ دروازہ دار کی ہواسے بان ہوا تھا ویڈ نے یوں ہی سے دروازے سے لگا کر اس کی پشت سے بال ہٹائے تھے اپنے دہکتے لاب اس کی پشت پارک کے کمر پر بازل پٹا جٹکا کھا کر اس کی جانب موڑی تھی وہ شرٹ لیس اس کے بہت قریب تھا آنکھوں میں بے ایک وقت رہے بہتشت بھی تھی اور بے اپنا چاہت بھی پر ان اس کے سین پر حاضرہ کا پورا زور لگا کر اس سے پیچھے دکلنے کی کوشش کی اسے میں وہ بھی گبران آنکھوں سمیت مضاہمت کرتی پر پریشیر نہیں لگ لی تھی ویڈ نے اس کے ہاتھ مضبوط قریفت میں لے کر دروازے سے لگائے کئی چوڑیاں ٹوٹ کر کارپٹ پر بکڑی تھی وہ پورے حق سے اس کے لبو پر جھکا تھا کمر میں ہاتھ ڈال کر مزید ہود میں کھینچا پری کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے جو اس سے تمگر کے کندو پرگی رہے تھے مگر وہ بند ہوشی اور بے ہود سا ہود کو سراب کنے میں مصروف ہے اس ظالم کی بڑتی بے باکیاں کمر پر سر سرابتے ہاتھ کندے سے کھسکتی چڑ اکھر تستان سے اس کے ہوش اورانے کو کافی تھے بے تہاشا بہتے ہوئی مزا ہمانے دم توڑا تھا وہ کھٹی ڈال کی طرح اس کی باہوں میں جلگی تھی وی نے اسے نرمی سے باہوں میں اٹھایا بٹ پر لٹایا جکا اور اس کے ماتے پر لاب رکھے گہلا سا مسکر آیا لیمپل نے اپنی نمائش کی بیب کوپ لڑکی میں کبھی تمہارے ساتھ زبرستی نہیں کروں گا نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا تمہارا یہ شیرنی والا روپ اچھا لگ رہا تھا وہ اس کے پہلوں میں ہی آنکھیں مون دے لیٹ گیا صبح پڑی بے تہاشا گبرا گا اٹھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا وہ ٹابل سے پڑی تھی نصافتہ روم سے دہل ہوا اور پھر سہم گی والماری تاک آیا گبرا رنے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد میں دوسرے روم میں ساؤں گا بس ریلیکس رہو دو حرفی بات کر کے وہ جا چکا تھا پڑی نے سکون سے گہرہ سانس لیا صبح صبح ہرم کو کسمندی سے سوپر پر لیٹ دیکھا سیدھا ویگم کوتش تبتی شوئی کیا بات ہے ہرم بیٹا یونی نہیں جانا گیا نہیں ماما مجھے میری طویعت ٹھیک نہیں لگتی میری آج کوئی حاصل لیکچر بھی نہیں اس لئے میں نہیں جا رہی وہ سوستی سے لیٹی ری ٹھیک ہے ہی بات چلی جائے گی آج میری کالج کے زمانی کی بیس فرنڈ روپ ملنے آ رہی ہے من سے کافیر سے بادمار میں ملاقات ہوئی تو میں نے اسے گھر لنچ پر انٹوائنٹ کار لیا بہت میں بہت خوش ہوں اور آرام کالو پھر میرا ہاتھ بٹا دینا وہ کے ماما ہرم نے ماں کا خوشی سے تمتماتہ چہرہ دیکھا اور موسکرا دی وہ آج اپنی بدل دی کیفیت کی فہیلی سلجانے یونی آیا تھا اور یونی چھان ماری کے چہرے ہجاب اور نگاہ میں دیکھیں مگر وہ نہیں تھی وہ رکا اور ہوت بار بے دہاشا حیرت ہوئی کہ اب وہ یعنی شامیر سلطان ایک لڑکی کو بس آنکھوں سے پہچان لے گا کیسے رات گزارنے کے چال ہی دن بعد لڑکیوں کی شکلیں بھول جاتی تھی وہ پھر جن جلایا شٹ آئی بل کل جو بس ایک مرد پر میرے سامنے آ جاؤ یہ دن صدہ بیگم اور روپ حاتم سلطان کا خوشک وار ترین دن تھا جب برسوں کی بچری سہیلیاں ملی اور دنیا بھول گئی باتیں تھی کہ حتم نہیں ہو رہی تھی ممہ کو ڈسٹرپ کرنے کی وجہ حرم نے سارا کھانے کا پندباس ہوت کیا کہ بابی آگئی تھی دونوں بہنے کا کام مصروف تھی روپ انہیں بہت گاری نظر سے دیکھ رہی تھی جب وہ انماؤ اپسان کے کھانے ٹیبل پر چن رہی تھی یہ چھوٹی چھوٹی باربی ڈال تو وہ خود خود بڑی ہو گئے ہیں صدرہ اگر میری آر جی زندہ ہوتی تو ان کی ہم عمر ہوتی وہ اداس ہوئی یہ بھی تمہاری آر جی کی جگہ ہیں روپ کیوں فکر کرتی ہو صدرہ نے یہ روپ کا ہاتھ بہت محبت سے تھاما تو پھر ٹھیک ہے اب تم میں جلدی میری ڈال کو لکھا ہے ہمارے کارانا پڑے گا کیوں نہیں روپ جب تم بولو ہم آئیں گے مشکوار محبت میں کھانا کھایا گیا برسو کے بعد ملاقات کی اسی دونوں کے چہرے پر دیکھنے لائک تھی روپ بھارہ محبت سے بھی باتیں کرتی رہی اٹھی بھی روپ بہت اچھی لگی اور جلد ہی وہ ان سے فرانک ہو گئی آگے دن پھر وہ اسی مقام بکھڑا اس صفیت جادو کرنے کا ویٹ کر ہاتھا بے چینی سے اپنی حال سے جند لاتا اس کا میٹر ابہترناک ہاتھ تک شارٹ ہو چکا تھا دیل یوں جال رہا تھا جیسے آگ کی بٹھی میں جونگ دیا گیا ہو اپنی روٹین کا ہر ہیلا بہانہ روسہ ازمار کا دیکھ چکا تھا مگر سب بے سود دل کہیں بھی نہ ٹھہرا کہیں نہ رکا اگر اس مقام پر ٹھہر کر مقام پر کھڑا کر دیا اسے کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا مگر ابھی ابھی کی بات ہے جیسے شامیر سلطان کے رگوپے میں سکون رسل رور نے سرد کیا تھا جلتے دل پر جیسے شبنم کے تھنڈے چیٹے پڑے تھے ان آنکھوں کو دوبارہ دیکھا ایک سرشاری کی کیفیت آری ہوئی تھی وہ دو تھی ایک جیسی انکھوں والی جو جونی کے گیٹ سے اندر تحل ہوئی تھی مگر اس کی مرکز نگاہ دائیں جانم والی تھی وہ اس کے پاس ہی گزری وہ جو بناتا جنڈ پٹا تھا جیسے سبق سکھانے آیا تھا پرنٹ کی پاکٹوں میں ہار ڈالے پاس سے گزرنے والی کی خشبو محسوس کھا کے کہنی سے سانس تھی روح میں سرور سا اترا تھا ڈیمپل گہرا ہوا تھا وہ جیسے مار دینے کے ارادے سے جہاں آیا تھا اب اسی کے پیچھے آہستگی سے اس کے قدموں کی نشانیوں پر چلتا جا رہا تھا یہ جگہ جا کر رکھ کر وہ دنوں اپنے اپنے ڈپارمنٹ کی طرف بڑی تھی حرم ہابانے پکارا ہوں وہ مصروف سے انداز میں پلٹی تمہاری فائل میرے پاس ہے وہ جلدی دو بھرنس سار انور کلاس سے باہر نکال باہر کریں گے حضرانم میٹھی آواز شاویر کے کانوں میں جیسے مندر کی کنٹیاں بجی وہ فائل تھامکار تیز قدموں سے اپنے کلاس کی جانب بڑی شامیس کے پیچھے کچھے داغے سے بندہ چلا جا رہا تھا کم بہت دل تھا کہ بس آنکھوں نام اور آواز پر ہی مرمٹنے کو تیار تھا جکنے کو تیار تھا جانوارنے کو تیار تھا گہری مسکان لیے پرسکون انسرشار سا وہاں سے واپس آیا تھا موسیقی